بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ معاملات بڑے ہیں مفتی عبدالشکور صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کو وہ جہان اچھا کرے ان کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا کیا واقعی ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی واردات تھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں نتیجہ آپ خود نکالیں تین بڑوں میں سے ایک صدیفہ بزیراعظم ہاؤس میں موصول ہو چکا کیونکہ کل ایک بہت بڑی واردات ہونی ہے اب یہ کرنا کیا ہے اس کا فیصلہ یہ کریں گے آصف علی زرداری نے امریکی علچی سابق جو ظلم خلیلزاد ہے اس کے بارے میں بات کی کسی ہے یہ ایجنٹ ہے اس نے آگے سے بڑا زبردست جواب دیا اس کی تھوڑی تفصیل بیکگراؤن کی میں آپ کو بتاتا ہوں وکلا گول میس کانفرنس کا نتیجہ اور سودان کی آپ خبریں دیکھ رہے ہیں سودان میں سیول وار کا معاملہ ہے یہ جاننا بڑا اہم ہے اور عدلیہ میں ایک بڑی اہم وکٹ گری ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات میں آرمی چیف نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور آزاد کشمیر میں موہشی منٹی لگی ہوئی ہے اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف اور حکومت میں صلح کرانے کے لئے میدان میں کس نے بھیجا انہیں اور آخر میں چین جو ہے وہ افغانستان میں بیس سال آپ کو پتا ہے امریکہ کوشش کرتا ہے اب چین کی نظریں مادنیات پہ ہیں لیکن سب سے پہلے مفتی عبدالشکور صاحب ٹریفک حادثے میں آپ کو پتا ہے جا باک ہوئے پاکستان میں ایک بڑا اہم آپریشن بھی ہو رہا ہے اب اس آپریشن کی ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں روز ہو رہی ہیں تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں جنوری فروری مارچ اپریل ان چار مہینوں میں صرف کیا ہوا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں یہ الیکشن روکنے کے لیے آپریشن نہیں ہے جنوری کے مہینے میں تیرہ جنوری اٹھارہ انیس بیس تیس اور اکتیس کو آٹھ بڑے واقعات ہوئے جس میں پشاور سیورلائن کا معاملہ بھی ہے اور دو سو کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں پھر فروری میں دس تاریخ کو سترہ فروری کو 26 کو بلوچستان کراچی برخان میں تین بڑے واقعات پھر مارچ میں آپ دیکھ لیں چھے بیس اکیس انتیس اور اکتیس کو چار بڑے حملے بلان میں بڑی دہشت گردی ہوئی پھر اکیس مارچ کو آئی ایس آئی کے برگیڈیر سمیت تین جو آپ کو پتا ہے جنوبی برستان میں پھر لکی مروت میں پھر سی ٹی ڈی پر حملہ ہوا اور اپریل کے مہینے میں ابھی صرف اپریل گیرہ اپریل تک آٹھ حملے ہو چکے ہیں اس میں 26 شہاتیں ہو چکے ہیں ان حالات میں یہ کہنا ہے کہ آپریشن نہیں بنتا یہ بلکل غلط ہے دیکھیں ہمیں بدنیتی نہیں کرنی چاہیے آپریشن اس وقت ضروری ہے اب الیکشن نہ ہو سکے یہ بات مختلف ہے لیکن دہشت گردی کا ختم کرنا دونوں میں زمینہ اسمان کا فرق ہے یہ آپریشن جو پاک فوج کر رہی اس وقت یہ بلکل درست ہے انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ اپریشن ہونا چاہیے میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں اب آج ہے وزیرستان اپریشن پر جو 32 ملین ڈالر ملے بہت بڑی رقم تقسیم کرنے کے لئے ایک وفاقی وزیر نگران بنا کہ وہ رقم تقسیم کرے گا وفاقی وزیر اب زنیا میں نہیں ہے اس علاقے کے علماء کو بھی ساتھ رکھا گیا کہ اپریشن کی مخالفت نہ کریں یہ 32 ملین ڈالر کہاں گے کس کو ملے یہ مفتی عبدالشکور صاحب راز اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ جو ایکسیڈنٹ ہوا یہ نظر آ رہا ہے اس طرح کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہونا نہیں بلکہ جان بوجھ کر جس گاڑی نے ماری ویگو گاڑی آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گاڑی کون چلاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ مفتی عبدالشکور صاحب نے ٹریفک حادثے کے واقعے سے کچھ دن پہلے یہ پیشنگوئی بھی کی تھی کہ ٹریفک حادثہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اب حکومت میں جو لوگ شامل ہیں اور بیرونی ادارہ جس نے یہ پیسے دیئے ہیں یہ پیسے مفتی صاحب تک کس طرح پہنچے تھے خفیہ کاروائی اور اس میں معلومات اور نکواری شروع ہو چکی تھی لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں آل شریف کا ایک پڑھا پرانا ریکارڈ ہے کہ تمام مقدمات کے گواہان اچانک ہارٹ اٹیک سے جاتے ہیں زرداری صاحب کا بھی ریکارڈ ہے ریکارڈ کو آگ بھی لگتی ہے پچھلے بھی لگ میں تفصیل سے وہ تمام واقعات بتا چکوں ان تمام منصوبوں میں کیا ہوا اب آئینی شاہدین کو کسان راستے سے ہٹایا جاتا ہے انکواری افسر کس طرح ہمارے جاتے ہیں تاکہ اصل کردار تاک کوئی نہ پہنچ سکے مفتی عبدالشکور ظاہر اتنا بڑا کردار نہیں تھے ان کے اپنی پارٹی میں ان کے ادگر جو وزراء ہیں جو ان کے سیاستدان ہے اس علاقے میں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں اگر سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے کہیں تو وہ مذہبی امور کا محکمہ تھا اب اندازہ کریں پھر جن حالات میں نے گورنر کو عوضہ ملا یاد رکھیں فاتا کا جو علاقہ ہے وہ براہراست گورنر کے اندرات ہے اور خیبر پختونخواہ ملی عوامی پارٹی جو ہے اس مرجر کے فاتا مرجر کے مخالف بھی تھے وزرستان آپریشن کے لیے بھی ان کی حمایت بڑی ضروری ہے تو وقتی طور پر اس علاقے میں لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے کے پی کے جو نگران حکومت ہے انہوں نے ابھی آپ کو پتا ہے یوکرین سے بھی انتہائی گھٹیا کوالٹی گندم جو جلانے کے کام آتی ہے وہاں بجواہ کر لوگوں کو لولی پاپ دیا لیکن بد انتظامی اور پھر گندم جو اتنی گھٹیا کوالٹی کی اور تمام اصل کرداروں کو سامنے لاتے ہیں ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے عید کے بعد کچھ دنوں میں آپ کو دیگر مذہبی علماء خاص طور پر پنجاب سے ایسے نظر آئیں جن کے ذریعے مذہبی اشتعال شروع کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چال ہے اور اسے روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ عمران خان سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو پتا ہے جو عمران خان سڑکوں پر آئیں گے معاملات تیز ہو جائیں گے کیونکہ کچھے کے ڈاکوں کے خلاف تو آپ کو پتا ہے آپریشن ہو رہے ہیں لیکن پکے کے جو ڈاکوں سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف عمران خان ہی آپریشن کرے گا اس لیے جو مضاہمت ہوگی اس میں آپ کو ابھی علی زیدی بھی نظر آیا امین گھنڈاپور بھی نظر آیا اور اس کے بعد مراد سعید کی بھی باری ہے تاکہ تحریک انصاف کے اس اتجاج کو کمزور کیا جائے اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ انتہائی دباؤ کا شکار یہ بھاگنے کے لیے تیار ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھلالا آپ دیکھ لیں تین نام میں نے آپ کو کل بتایا شہباز شریف کا سلطان کا اور سٹیٹ بینک گورنر کا ان تینوں میں سے ایک ستیفہ اسے وقت آنے پر قبول کیا جائے گا تاکہ اس بہران کو بڑھایا جائے کیونکہ کل ہونا ہی ہے حکومت وقت چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ اور نوے دن کے الیکشن کسی طرح نہ ہو سکے تاخیر کریں اور اس میں بڑا اہم کردار سپریم کورٹ ادلیہ کا ہے اب سٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈ ابھی تک جاری نہیں کی یاد رکھے گا پھر جس ستیفہ کی میں بات کروں سے بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور کل رات تک ان کے پاس وقت ہے کل صبح الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ایک لائن کا جواب جمع کروائے گی کہ ہم فنڈ دے رہے ہیں یا نہیں اور اس کے فوراً بعد سٹیفہ کو منظور ہو جائے گا یہ میں آپ کو ان کی واردات بتا رہا ہوں اسی لئے عدلیہ میں ایک بہت بڑی کامیابی بھی سامنے آپ سمجھ لیں جسٹس فائز جیسہ صاحب کا گروپ اب دیکھیں سب کو یہ بات پتا ہے اس پر سب متفق ہیں عدلیہ تقسیم ہے اگر میں یہ کہوں ایسا کچھ نہیں ابھی گول میز کانفرنس میں وکلا اس بات پر اگری تھے سب کہ چیف جسٹس کے پاس نو ججز ہیں فائز جیسہ صاحب کے پاس چھے ججز ہیں اب یہ جو ایک شفٹ ہوئے جا جا تو انہوں نے اپنا جو پنیترہ بدلہ ہے جسٹس منیر گروپ سے نکلے ہیں ان کی مجبوری ہے ابھی نام میں آپ کو بتا نہیں سکتا باقی کیونکہ دلوں کے راز ہیں ابھی فیلال چلیں سپریم کورٹ کی گول میز کانفرنس میں وکلا نے جو باتیں کی لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن عمر بندیال صاحب کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی ملاقات بھی اور یاد رکھیں یہ لاہور کی جو بار ہے اس میں پینتیس ہزار عرقین ہے چیف جسٹس کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں اب یہ چیف جسٹس آپ کو پتا ہے سو موٹو پر بڑی لوگ بات کر رہے ہیں جی سو موٹو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ چیف جسٹس عمر بندیال نے آج تک صرف تین کیسز پر سو موٹو ایکشن لیا ہے اور یہ سب سے اہم کیس جو تھا وہ تھا عرشد شریف شہید کا اس کیس کو لینے کے بعد ان کے ساتھ جو ساتھی جائیتے مظاہر نکوی صاحب انہوں نے کچھ کومنٹس بھی دیئے ریمارکس بھی دیئے پھر اس کے بعد کیمپین ان کے خلاف شروع ہوئی چیف جسٹس رسول موٹو کو ختم کرنے کے لیے پھر قانون بھی پیش کیا گیا اب چیف جسٹس کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ عرشد شریف کیس کا فیصلہ ہو انصاف ہو تو دعا کریں یہ مضبوط رہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رہزاد کشمیر کی بھی سیاست اس وقت بڑے زوروں پہ ہے وہاں تحریک انصاف کا پارلیمانی جلاس جو چل رہا ہے اور اس میں تحریک انصاف کے چوبیس عرقین سامنے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر وزیراعظم کے انتخال جو ہاتھ اٹھا کر کھرنا ہے یعنی لوٹے جو ہم فوراں پکڑے جائیں گے ان حالات میں بیرستر سلطان جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ تھوڑی سی واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب نمویشی منٹی تو لگائی ہوئی ہے اسد کے اثر اسد عمر ان معاملات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا شک پڑھ رہا ہے تحریک انصاف کے دیکھیں 28 امیدوار ہے تین پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں اور پیپلز پارٹی کے بس 23 لوگ ہیں اور وزیراعظم کے لیے 27 ووٹ چاہیے تو یہ دیکھنا ہے اچھا زرداری صاحب کو امریکی ایرچی جو ہے ظلم خلیلزاد اس کی پر پروفائل کئی دفعہ بتا چکوں بس یہ سمجھ لیں کہ پاکستان افغانستان کے معاملات کو گہرائی سے جو جاننے والا شخص ہے وہ ہے ظلم خلیلزاد اس نے حالی میں کچھ ٹویٹس کی کال آسیف علی زرداری نے اسے سی اے ایئی کا ایجنٹ کہہ دیا اس کے جواب میں ظلم خلیلزاد آسیف علی زرداری کی وہ واقعی ٹھوک دی وزارہ سنے انہوں نے کہا کہا کہ آسیف علی زرداری اور اس کا بیٹا پہلے یاد رکھیں ظلم خلیلزاد سے ملاقاتیں کرتا رہا پھر انہیں اب ڈر پڑ گیا کہ یہ پول کھول دیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہوئی تو اس وقت بلاول فوراں امریکہ چلا گیا تھا کس کس سے ملا یہ منصوبہ کیسے بنا یہ تمام معلومات ظلم خلیلزاد کے پاس موجود ہیں اور میری دعا ہے کہ آسیف علی زرداری مزید اس ٹویٹ کا جواب دے کوئی بات کرے تاکہ ظلم خلیلزاد یہ سارے پول کھولنا شروع کرے ابھی آسیف علی زرداری کو اس نے صاف مسٹر ٹین پرسنٹ کا اور دیکھیں اس نے یہ کہا میں کسی ملک کا ایجنٹ نہیں ہوں مجھے پاکستان کی حالات پر تشویش ہے جس کا میں نے اظہار کی ہے اور میں ٹین پرسنٹ تمہیں اپنی بیوی کی لیگیسی جو عزت قائم رکھنی چاہیے بائیس کروڑ لوگوں کو نفصان نہ پہنچاؤ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ میرے دنیا بھر کے ممالک میں محلات موجود ہیں میں نے صرف یہ کہا ہے قانون فالو کرو سپریم کورٹ کو تقسیم نہ کرو اس کے فیصلے مانو بڑی اپورٹن بات ہے اب یہ بات سامنے آ چکی کہ سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہو رہی ہے اس کے پیچھے آسے والی زرداری ہے انتاظہ کریں اب آپ اس کے ساتھ ساتھ پھر شہباز شریف کا بھی ایک بیان سامنے آگئے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہوں نے کریڈٹ دے رہے ہیں انہیں سید آسم منیر صاحب کو کہ ان کی وجہ سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں عرب امراض اور سعودی عرب سے آئی ایم ایف سے دیکھیں پاکستان کو ایک شریعہ ایک عرب ڈالر چاہیے حالت یہ ہے کہ وزیراعظم اور وزیر خزانہ جو اپنے آپ کو بڑے ماہر اور مستند سمجھتے رہے کہ جو دنیا کا ہر ملکوں نے پیسے دے 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 گا دوست مالک یہ کر دیں گا رجیم چینج اوپرشن جو ہوا اب آرمی چیف کو جا کے گارنٹیاں دینی پڑھ رہی ہیں تو کیا ویلیو اس حکومت کی رہے چونکہ یہ آپ کے سامنے ہے چین کے بھی دو عرب ڈالر کی کرزیں جو رول آور نہیں ہوئے اور پیٹرول میں انہوں نے دس روپے کا اضافہ کر دیا معیشت یہ کسی صورت میں نہیں سبھان سکتے یہ میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں کیونکہ ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں کوئی پلان نہیں سوائے لٹو تو پھٹو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف ان حالات میں پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے اچھا میں دو انٹرنیشنل خبریں بھی آپ کے سامنے رکھوں ایک تو چین نے جو افغانستان میں دس عرب ڈالر کی جو براہ راست سرمایہ کاری کرنے کے لیے لیتھیم زخائر نکالنے کے لیے ایک معیدہ کی ہے اب وہ افغانستان میں دیکھیں ایک لاکھ بیس ہزار نوکریوں اور بیس پرسنٹ افغانستان کو ملے گا بھی اس کا اور یاد رکھیں یہ لیتھیم کے زخائر چین میں ایک سوری افغانستان میں ایک خرب ڈالر کی مالیت کے موجود ہے اور لیتھیم جس کے پاس ہوگی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اب پاکستان میں بلوچستان آپ کو بتا ہے مادنیات سے مالا مال ہے 33 خرب ڈالر میرے خیال میں موجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا لاٹری لگ سکتی ہے لیکن مسئلہ خارجہ پولیسی کے کیم پولیٹکس کے یہ لوگ ایران سے آج تک گیس نہیں لے سکے تو بلوچستان سے لیتھیم کیسے نکالیں گے اور یہ معاملہ اسی لئے بڑا گمبیر ہے سودان کی حالت میں بات کرتے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے اور وہاں فوج اور پیرا میلٹری فورسز کے درمیان لڑائی چل رہی ہے یہ ملک میں قبضے کی کوشش ہے سودان کی فوج جسے سودان کی جو عام فورسز ہیں جنرل عبدالفتہ برحان اس کا ہیڈ ہے اور اس کے پیچھے جو حمایت ہے وہ مصر کی ہے دوسری طرح جو پیرا میلٹری فورسز ہیں سوارٹ کی طرح امریکی ریپٹ فورس ان کا جو لیڈر ہے وہ محمد حمدان ہے اس وقت جو عرب امراج جو ہے وہ مکمل حمایت اس کی کار ہے یہ بڑی دلچسپی آنہوں نے کھیل کیا ہے ابھی دیکھیں جب وہ حکوم فوج نے جب قبضہ کی ہے ائرپورٹ پر تو وہاں پیرا میلٹری فورسز قبضے میں تھا خرطوم کا تو وہاں مصر کے جہاز بھی نکلے وہاں مصر کے فوجی بھی نکلے تو یہ مصر کیا پتہ نہیں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کیا وردات کر رہے ہیں اب محمد حمدان جو ہے ریپڈ فورسز کا مخالف حکومت مخالف اس نے کہا جب تک میں عبدالفتہ برہان اس کو جو مجودہ چیف اس کو پکل کے سپریم کور کے حوالے نہیں کروں گا میں نہیں اٹھتا یا میں یا وہ نہیں مدقبر ایک مردے دو تو سودان کی جو حکومت انہوں نے کوشش کی ہے کہ انہیں پیرا میلٹری کو ضم کر دیں اصل معاملہ یہاں سے خراب ہوا فوج کو کٹھا کر دیں ان کے ساتھ ان کی اپنی طاقت ہے یہ اپنی طاقت ہے پھر صدارتی محل اور جو اہم تنصیبات ہیں اس پر آپ کو پتا ہے فوج کا کنٹرول ہے جو حکومت ہے وہ حکومت کی حمایت بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو پیرا ملٹری ان کی آپ کو پتا ہے عرب امراض وغیرہ تو اب جو غیر ملکی شہری ان کو تو نکلنے کا حکم دیا گئے آج میری سودان کے کچھ صحافیوں سے بات چیت ہوئی تو انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ جمہوریت کی طرف قدم نہ بڑھا تو یہ معاملات جو مکمل سیول وار کی طرف اور سودان آپ کو یاد ہوگا انیس ستراسی میں اور دوزار تینا میں سیول وار میں گیا ہے دوزار پانچ میں بھی بلکے تو یہاں پر پھنکا ایک معاہدہ ہوا تھا دوزار پانچ میں دوزار تینا میں پھر مغربی سودان نے شمالی سودان سے الادہ کیا اور یہ بالکل وہی معاملات جو پاکستان اور بنگلہ دیش والا حالات بھی تقریباً ایک جیسے ہیں ایکانومی میں پتہ نہیں ہے وہ بہتر ہے یہ نہیں میں نے دیکھا نہیں عوام اور فوج کے درمیان دوریاں جو ہیں نا وہ پاکستان میں الحمدللہ اسفرہ نہیں ہیں جس طرح سودان میں اور نہ سودان میں عمران خان جیسا لیڈر موجود ہے جس نے چاروں صوبوں کو مشرق سودان کو کٹھا کیا ہو تو جس طرح عمران خان چاہتا ہے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان سے کام کرے تو سودان میں یہ معاملہ نہیں ہے دونوں برطانوی راج کا کالونیاں رہ چکے ہیں اب وہاں پہ ساٹھ کے قریب گروپ موجود ہیں یہاں پہ بھی بہتاشیہ علیت کی پسند گروپ موجود ہیں اس نے معاملہ بڑا گمبیر ہے حالات بلکل تقریمی جیسے ہیں لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بلکل سودان کی طرح نہ بنائے بلکہ کسی ترقی آفتہ ملک کی طرح میں کامیاب کریں دعا کریں رمضان کے مہینہ اللہ پاکستان پر اپنا رحم کریں اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجاز دیں اللہ